کیا آپ بھی سوشل میڈیا جیسے فیس بک، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور ٹویٹر یوز کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے سوشل میڈیا آپ کے لئے اچھا ہے یا برا؟ چلو سائنس کی مدد سے اور فیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کے اوپر کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے تین بلین لوگ لگ بگ ورلڈ کی چالیس پریزنٹ پوپولیشن روز دو گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں آپ کو امپیکٹ کرتا ہے اور آپ کی منٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کو کیسے ہرٹ کرتا ہے آج جانے کی کوشش کریں گے سٹریس ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے جو دو ہزار پندرہ میں پیور سرچ سینٹر بیسٹ واشنگٹن ڈی سی کی حساب سے سوشل میڈیا پہ لوگ سٹریس لیو سے زیادہ سٹریس کو فیل کرتے ہیں اٹھارہ سو لوگوں پہ ہوئے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ مین سے زیادہ وومن سٹریس میں ہیں جس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے موڈ دو ہزار چودہ میں اوستیا کے رسرچرز نے پایا کہ ٹوینٹی منٹس فیس بک یوز سے اور انٹرنیٹ براوز کرنے میں فیس بک یوزرز زیادہ موڈ سونگ تھے سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے ٹائم ویسٹ سے لگا گوڈ اور بیڈ موڈ پہ ایک سٹڈی انویسٹی آف کیلیفورنیا میں بھی کنڈکٹ ہوئی تھی دو سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ جس میں سیون ہنڈرڈ سے زیادہ لوگ تھے سوشل میڈیا سے ڈپریشن اس لئے زیادہ ہے کیونکہ یہاں ہاں ہاپ لیسلی اینڈ ٹائم ویسٹ کا انبھاؤ ان کو زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ان میں نیگٹیو انٹریکشن میں تھے سیمیلر سٹڈی کنڈکٹ ہوئی جو دو ہزار سوڑہ میں جہاں سترہ سو لوگوں میں ڈپریشن تھا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ملاتونین انیبٹ ہو جاتا ہے جس میں سلی پیٹرن پر اثر پڑتا ہے یونیورسٹی آب پیٹس بھرگ کے ریسرچرز نے پایا کہ سلیپنگ پیٹرن کو سمارٹ پون کی لائٹ کی وجہ سے ڈسٹاف ہوتا ہے کیونکہ وہ انہیں بار بار چیک کرنے کی ہیبٹ بن چکی ہے فون کی بلو لائٹ سیرادین ریدم کو ڈسٹاف کرتی ہے ایڈکشن کچھ اگومنٹ کے حساب سے ریسرچرز کا ماننا ہے کی ایلکوہل اور سگرٹ سے زیادہ ایڈکشن سوشل میڈیا کا ہے دوہزار گیارہ ڈیریاس کس این مارک گریفیتز فروم نوٹینگام ٹین یونیورسٹی ان دے یوکے نے انالائز کیا کی سوشل میڈیا ایڈکشن ایک منٹل ہیلتھ ایشو ہے جس کو ڈائیگنیس کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا ایڈکشن آپ کو لیس پروکٹیوٹی اور ریلیشنشپ ایشو کو کریٹ کر سکتی ہے سیلف ایسٹیم ون وومن میکزین کے حساب سے وومن زیادہ ان اٹریکٹیو فیل ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی فوٹوز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں دوہزار سولہ میں ایک سٹیڈی جو پین سٹیٹ یونیورسٹی کے ریسرچر نے کی اس میں پتا چلا ہے کہ سیلف ایسٹیم کو لوگ کرتا ہے اور وہ فیلٹر اور فوٹو شاپ فوٹو کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ریسرچر آف یونیورسٹی آف اوہیو اور یونیورسٹی آف لویا نے پایا کہ وومن کمپیر کی وجہ سے زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتی ہیں ایک سٹیڈی جو سوڈش میں تھاؤزن فیس بک یوزر پہ کی انہوں نے پایا کہ زیادہ لیس کانفیڈنٹ اور لیس ہیپی وہ لوگ تھے جو فیس بک یوز کر رہے تھے لونلینس ایک سٹیڈی جو امریکن جنرل میں پبلش وید بتاتی ہے کہ نائنٹین سے تھرٹی ٹو ایئرز کے لوگ جو سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم بٹاتے ہیں وہ اوروں کے علاوہ زیادہ لونلی فیڈ کرتے ہیں اس پر زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سے لوگوں کو فیس ٹو فیس انٹریکشن میں بھی پروبلم ہوتی ہے کنکلوجن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا سب کو ایکوالی ایفیکٹ نہیں کرتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے بٹ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ڈیجٹل لائف میں آپ اپنے لئے ٹائم نکالیں آپ سوشل میڈیا لیمٹیڈ یوز کر سکتے ہیں کھیلنے کودیں اور بک پڑھیں یہ زیادہ بیٹر اوپشن ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں